بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے ہم اسے آدھی گھنٹے کے لیے میرینیٹ میں رکھ دیں گے اسے اس کا اسمیل ختم ہو جائے گا اور جلدی اندر تک پک جائے گا میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم فرائی کرنے کے لیے کچھ پیسے نکال لیتے ہیں دونوں طرف کسمری لال میرچ پاورڈر سے سپرنگل کر دیں گے اسے بہت بڑیا کلر آتا ہے جیسے ہی کڑھائی گرم ہو جائے گا اس میں تین بڑا چمچ تیل ڈالیں گے تیل اچھے سے گرم ہو جانے پر مچھلی کے پیسے اس کو ڈال دیں گے اور اچھے سے مچھلی کو ہمیں دونوں طرف سے تین چار منٹ تک فرائی کر لینا ہے مچھلی کو تورن چمچ نہیں چلانا ہے ایک منٹ کے بعد مچھلی کو چمچ چلانا ہے اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے پلٹ لینا ہے مچھلی کو پلٹ کر دوسرے سائٹ سے بھی گولڈن براؤن فرائی کر لیتے ہیں آپ کو جتنا پسند ہے اتنا ہی فرائی کریں اگر آپ کو کرسپی لیئر نہیں پسند ہے تو جلدی سے نکال لیں دیکھئے مچھلی فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں چاٹ مسالہ پاڑر لال مرچ پاڑر کالی مرچ پاڑر نمک سے سپرینکل کر دیں گے اور گرم گرم انجوائی کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کریں اب ہم مجھے دار فیس کری بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم گیس چالو کریں گے اور کڑھائی کو اچھے سے گرم کریں گے اور بچے ہوئے تیل کو چھان کر اسے بھی استعمال میں لے لیں گے دو بڑا چمس تیل لے لیں گے تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ایک چمس ہام جیرہ ڈال دیں گے جیرہ جیسے ہی تڑکنے لگے اس میں بیس پچیس پتے میٹھا نیمکے اور دو کھڑی لال مرچ ڈال دیں گے دو پیاج باریک کٹ کر اس میں ڈال دیں گے اور ہائی فیلم بھی دو تین منٹ ہمیں لائٹ گولڈن ہی بھوننا ہے اب اس میں دو ٹیبل اسپون ادرک لہسون پیشٹ ڈال کر ایک منٹ بھون لیں گے ایک چھوٹی چمس کس میری لال مرچ پاوڈر میں تین چمس پانی ڈال کے مکس پیشٹ کو ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے اس میں آدھی چھوٹی چمس حلدی پاوڈر ایک چمس دھنیا پاوڈر آدھی چمس لال مرچ پاوڈر آدھی چمچ نمک اور چوتھائی چمچ گرس کیوئی آج وائل ڈال کر ہم ٹاماتر کی پیشٹ ڈال دیں گے میں نے ٹاماتر دو لیا ہے جسے مکسچر و گرینڈر میں پیشٹ بنا لیا ہے اور اچھے سے اسے ہم بھول لیتے ہیں دس منٹ دھیمی آج میں ڈھک کر پکائیں گے جتنا اچھا ہم مسالے کو پکائیں گے اتنا ہی اچھا ہماری گریوی میں ٹیسٹ آئے گا دیکھئے گریوی کا کلر کتنا بڑیا آیا ہے مطلب ہمارا مسالہ اچھے سے بھونا آ گیا ہے اب اس میں ہمیں گلاس پانی ڈال دیں گے اور ڈھک کر اُبالہ آنے تک پکائیں گے دیکھئے اُبالہ آ چکا ہے اس میں ون ٹیبل اسپون بھونی ہوئی کسٹوری میں تھی ہاپ ٹی اسپون گرم مسالہ پاوڈر ڈال کے فرائی کی ہوئی مچھلی ڈال دیں گے مچھلی فرائی کرتے وقت مچھلی فرائی کیا تھا اسے ہم ڈال دیں گے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چمت چلا کر 8 سے 10 منٹ دھیمی آج میں ڈھک کر پکائیں گے اگر فیس کو اور کوک کریں گے تو مچھلی ٹوٹنے لگے گی اب ہم کرتے ہیں ڈی شاوڈ اوپر سے دھنیا پتی ڈال دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی سبجی بنی ہے آپ جلدی سے اسے روٹی اور چاول کے ساتھ کھائیے اور جلدی سے بتائیں کیا آپ کو فیسٹ فرائی اور فیسٹ کری کی ریسپی کیسی لگی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی جرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریے اور میرے چینل سکینہ سکیچن کو سبسکرائب کریے